نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا پروگرام سچائی جس میں ہم آپ کا ایک بار فیر سواگت کر رہے ہیں پریے دوستو آج کی سچائی میں ہم ایک بار فیر کچھ خاص خبروں کو لے کر کے آپ کے گھروں میں حاضر ہو رہے ہیں سو آپ دھیان دیجئے گا سننے کے لیے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے واسطے آج کی سچائی میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری سمجھتے ہیں پریے دوستو کارن کی ایک بہت ہی وشیس تعلیم کا جو سمیہ ہے یہ اب پورا ہو گیا ہے ہم جس کو کہتے ہیں سیرتفیکات اوٹریکنگ امتنار اپلیئرنگ جو بینر لانس زاک کی کاری کرتاؤں کے واسطے دیے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ سال ہو گیا ہے کہ جو ہمارے بینر لانس زاک کی کاری کرتا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی ایسے کاری کرتا ہے جن کو سرکار کی اور سے اور زیادہ سکشہ لوگ دے رہے ہیں یعنی انہیں اپلیئرنگ کر رہے ہیں تو ایسے سٹیڈی آر ٹوینٹر اختین ٹوینٹر نیخمتین میں بہت ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں بینر لانس زاک کے انیک افدیلنگ پر تو انہیں ایک وشیس اپلیئرنگ دیا گیا ہے اور آگے بڑھنے کے واسطے پڑھائی کرنے کے سہارے بتایا جاتا ہے دوستو کہ یہ لوگ جب کام کر رہے ہیں اور یہ سکشہ پرابت کرتے ہیں ایسے ایک اپلیئرنگ لوگوں کو اگر مل جاتا ہے تو ان کے کام میں اور بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جو بھی کام یہ پہلے شاید نہیں کر پا رہے تھے یا اس کی سمجھ میں یہ باتیں اس کام کی باتیں دراصل سمجھ میں نہیں آتے تھے تو اب ان کے سمجھ میں آنے لگے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے پریہ دوستو کہ بودھوار اکیس تاریخ آگست سے یہ لوگ ایک ملٹی فنکشنیل زال یعنی ایک زال ہے منسٹری فان بن لانز زاکر کا جہاں پر یہ لوگوں کو آمنتریت کیا گیا اور انہیں دپلوما جو دیا گیا ہے ان کے شاباشی کو لے کر کے بتایا بھی جاتا ہے دوستو کہ 28 نیخمتین کے جو اپلیڈنگ آئیوجید کیا گیا تھا تو اس میں اکھتر لوگ بھاگ لئے یعنی سکشا میں بھاگ لئے اور ان میں سے بہت ایسے لوگ پاس ہوئے ہیں انیک پرکار کے چھتر پر اس میں جو فور اپلیڈنگ ہے سر نمریر اپلیڈنگ اس میں پچیس لوگ جو پاس ہوئے ہیں یہاں بتایا بھی جا رہا ہے کہ 98 لوگوں میں سے 68 لوگ بھی پاس ہو گئے ہیں سر نمریر اپلیڈنگ کے کرنے سے جو لوگ فورت غزیتہ الگمین امتنار اپلیڈنگ یعنی فی آ آ او این کے واسطے بھاگ لئے تھے تو ان میں ایک کانبے لوگ یعنی اینن نیخنطق کورسیسٹ میں سے بھی کافی لوگ پاس ہوئے ہیں اور جاں 169 لوگ اپنے اپنے نام رگیستر کروائے ہوئے ہیں بتای جاتا ہے کہ بفولکنس администрاتی یعنی بی آ کے جو اپلیڈنگ ہے ان میں بہت ایسے لوگ پاس ہوئے ہیں سولا لوگ اس میں بھاگ لئے ہیں اور چودا gesلاگde یعنی 14 gesلاگde ہوئے ہیں بفولکنس администрاتی بی آ این اپلیڈنگ میں جس میں سے پندرہ لوگ پاس ہوئے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بہت ایسے لوگ کو یہ ضروری لگتا ہے کہ ہم اگر کہیں پر کام کرتے ہیں اور وہی کام کے بارے میں اگر ہمیں اور زیادہ سکشاہ مل سکے تو ہم وہ کام اور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو بہت بہت بدھائی اور شب کام نائے جو پیش کیا جا رہا ہے ہماری آج کی سچائے میں دوستو ایک بہت ہی مکھی بات آپ کے سامنے مجھے رکھنا پر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ زورتن ہوفم برفسترات آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن ہو گیا ہے اور یا یوں ہی کہیے کہ کچھ مہینہ ہو گیا ہے کہ زورتن ہوفم برفسترات کے مرمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں جو ریہابلی تاتسی ویرک سامحی رہے ہیں مطلب کی مرمت کی کاروائی جو ہے سورتن ہوفم برفسترات کے ناسیلان کے مور سے یہ لوگ شروعات کیے تھے اور دھیرے دھیرے اب یہ لوگ خمین لنسویخ کی اور تک مولم پر تک یہ لوگ پہنچنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یہاں پر جو انفی بائیتالی یہ کام اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں سرکار کی اور سے تو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے بہت سمیں لے کر کے اور یہ کام کو کیے ہیں جہاں تک ہم پہنچے ہیں اور اب جو خمین لنسویخ سے لے کر کے مولن پت تک جو ٹکرا ہے تو وہ ٹکرا میں ہم لوگ اس سمیں کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ نیا ریولیرنگ نیا یہ نیا وہ انیک پرکار کی چیزیں ہم لوگ نیا کر رہے ہیں جس سے راستہ بھی ایک دم نیا ہو جائے گا اب ہی بتایا جا رہا ہے کہ درم براندرس خرخ سے لے کر کے مولن پت تک لوگ اس سمیں کام کر رہے ہیں پرویکٹ انشنیور جو ہے کیشن نرائن تو ان سے بات چیت کرنے کے دوران یہ پتا چلا ہے کہ بہت ایسے دکاندار بھی اس آس پاس میں ہے اور ان دکانداروں سے بھی بات کی گئی ہے کہ دیکھئے آپ کو تھوڑی بہت تو آپتی ہوتی ہوگی کہ گراہک آپ کے دکانوں میں شاید اچھی طرح سے نہیں آتے ہوں گے بلکہ جیسے ہی یہ راستہ بن کر کے تیار ہو جائے گا اس کے بعد ترنٹ آپ کے دکانوں میں آپ کے گراہک ضرور آنے کی چیشتہ کریں گے کارن کی یہاں پر بہت ایسے لوگ ہیں اور بھی انیہ جگہ پر زورتنوف امروسترات میں جہاں پر جب ریو لیرنگ پر کام کر رہے تھے یا پھر جب وہاں پر اسفالٹیرنگز ورکسام ہی رکیے جا رہے تھے تو ان دکانوں میں بھی لوگ آسانی سے نہیں پہنچ پاتے تھے تو ان کو بھی انتظار کرنے کا موقع ملا اور انتظار کرنے کی گھڑی جب ختم ہو گئی تو وہاں پر بھی لوگ اب اور آسانی سے اور بھی آرام سے جا کر کے اور اپنے خریداری جو کر رہے ہیں تو پریے دوستو زورتنوف امروسترات جہاں پر کام دھیرے دھیرے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پر بھی کام سماپت ہو جائے گا سو آپ سبی کو ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا بہت اور انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو ایک نیا زورتنوف امروسترات جو مل جائے گا آج کی سچائی میں ہم آپ کے سامنے بھی یہ بات رکھنا ضروری سمجھتے ہیں پریے دوستو آپ سنتے ہیں کہ یہاں وہاں کرسس دیے جا رہے ہیں اپلیئرنگ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو سکشت کیے جا رہے ہیں کہ اور زیادہ آپ پڑھائی کریں آپ بھلے ہی کہیں پر کام کرتے ہیں بلکہ جو کام آپ کرتے ہیں اس کام میں تھوڑا بہت تعلیم لینا تھوڑا بہت سکشا لینا تھوڑا بہت آپ کوئی کرسس فالخ کر لے کوئی اپلیئرنگ آپ کر لے تو اس سے آپ کو اور بھی آسانی ہوتی ہے کام کرنے کے واسطے ایسے ہی انسپیکسی در انفو رخت ان اکسینس جو دوانہ لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں آپ تو جانتے کہ دوانہ کا کام ہے جو سمان ہم سرنام دیش سے بھیجتے ہیں ویڈیش کو یا جو سمان ویڈیش سے سرنام دیش کو لاتے ہیں یعنی امپورٹیر کرنے کے سمیں اور ایکسپورٹیر کرنے کے سمیں یہ دونوں سمیں پر دوانہ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دیش سے باہر کیا جا رہا ہے اور باہر دیش سے اندر کیا آ رہا ہے ہمارے دیش میں تو یہ تمام باتیں ہمیں ضرور جاننا ضروری ہے تو ایسے ہی پریہ دوستو لگ بھگ سترہ دوانیس جو پاس ہو گئے ہیں اور یہ ہے ٹویڈ کلاس کے واسطے ان کو اب ڈیپلومہ بھی مل چکے ہیں کارن کی انہوں نے جو اپلیرنگ کیے ہیں تو اس اپلیرنگ میں یہ لوگ اب پاس ہو گئے ہیں اکیس تاریخ آگست کو انہیں ڈیپلومہ جو پرابت کیا گیا ہے مطلب انہیں ڈیپلومہ ارپن کیا گیا ہے یہ لوگ ڈیپلومہ اپنا جو پرابت کیا ہے بتائے بھی جاتے ہیں دوستو کہ دوان کے جو اگواکار ہے اپلیرنگ سینٹرم کے تو وہ ہے مہندرنات گوبردھن ان سے بات کیا گیا تو ان کو ہم نے بھی پوچھے کہ دیکھئے اس کا محتو کیا ہے کیوں دوانیس کو بھی ایک ایسا کرسس یا اپلیرنگ دیے جا رہے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ دیکھئے جب ہم نے ایفالیواتسی اندرسک کیے ہم نے جب دیکھے کہ جب سے دوان کے لوگ کام کر رہے ہیں تو بہت ایسے نئے نئے طریقہ آ گئے ہیں اگر ہم دنیا بھر میں دیکھے انتر راشتریہ ستھان پر تو انترنیچنال نفع پر اگر ہم دیکھے تو بہت ساری بدلاو اس میں آئے ہیں اور ان بدلاو کے قارن ہمیں اپنے دوان کے جو کاری کرتا ہے ان کو بھی ہمیں سمجھانا ہے اور بتانا ہے کہ دیکھئے آج کے بعد ہمیں یہ طریقہ استعمال کرنا ہوگا اپنے کام کو صحیح روپ میں کرنے کے واسطے اور ان تمام نئے طریقوں کو کامل آنے کے واسطے ہمیں ایک اپلیرنگ کو کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور دوسری بات یہ ہے پری دوستو جو ٹوئیر کلاسک کے واسطے پاس ہوئے ہیں تو وہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ چھ سو دس گھنٹوں تک انہیں جو تعلیم دی گئی ہے سکشا دیا گیا ہے اور اب یہ لوگ ہو گیا ہے دوان تیخنیس موڈولس ایڈمنیسٹیف کانٹرول اور پرسون لکفاردخیر یہ چھ مارت کو شروع کیا گیا تھا یہ اپلیرنگ اور بیٹے ہوئے جولائی مہینہ جو اسی سال میں ہے یہ اپلیرنگ جو سماپت ہوا ہے تو جتنے بھی دوان پاس ہوئے ہیں آپ سبی کو بہت بہت شاباشی دے کر کے بدھائی کے ساتھ شبکہ منائیں جو پرستوت ہے دوستو آج کے واسطے ہم سچائی پروگرام یہاں سماپت کرتے ہیں آشابسی ہی ہے کہ آپ نے پروگرام کو دیکھے سنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر آپ سے ملیں گے آج کے واسطے ہر اگر کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسطان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار